ایک ہم بچوں تو آج کے اس لیکچر میں میں آپ کو جکھاؤں گی بائندری نمبر کو ڈیسیمل نمبر میں کیسے کنورٹ کرتی ہیں تو میں نے یہاں پہ ایک نمبر لے لیا ہے 1 1 0 پھر 3x1 اور پھر 0 جس کی بیس 2 ہے اس نمبر کو بائندری نمبر کہتے ہیں کیونکہ اس کی بیس 2 ہے اس کے اندر دو طرح کے ہی نمبر ہوتی ہیں ایک 0 اور ایک 1 ہوتا ہے اس نمبر کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے ڈیسیمل نمبر کے اندر تو اب کیسے کنورٹ کرنا ہے سب سے پہلے ہم اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں یہ نمبر ہے 1 1 0 پھر 3x1 اور پھر 0 ہے جس کی بیس 2 ہے تو اچھو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تمام نمبر کو 1x1 2 سے ملٹی پلائی کر دیں گے دمیان میں پلس کا سائن 1 تھا تو 1 ملٹی پلائی 2 پھر پلس پھر 1 ہے تو again 1 ملٹی پلائی 2 پھر پلس کا سائن پھر 0 ہے تو ہم 0 ملٹی پلائی 2 کر دیں گے پھر پلس پھر 3 time 1 ہے تو 1 multiply 2 پھر plus 1 multiply 2 پھر plus 1 multiply 2 پھر plus اب last پہ 0 ہے تو 0 multiply 2 اب یہ multiply کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے last سے ہم نے powers دینی ہے اب یہاں سے power 0 سے ہم شروع کریں گے 0 پھر اس کے بعد 1 یہاں پہ 2 پھر اس کے بعد power 3 اب یہاں پہ 2 کی power 4 ہو جائے گی اگلے نمبر پہ power 5 ہوگی اور یہاں پہ power 6 اب ہم ان powers کو open کر لیں گے 1 اسی طرح لکھ لیں گے اب 2 کی power 6 کا مطلب ہے ہم نے 2 کو 6 time multiply کرنا ہے تو ہم 2 کی power 5 کریں 32 آتا ہے تو 32 multiply 2 کریں گے یعنی کہ 2 کی power 6 کریں گے تو answer آئے گا 64 اب یہ والا 1 اسی طرح 2 کی power 5 تو اس کا مطلب ہے آپ نے 2 کو 5 time multiply کرنا ہے تو جب multiply کریں گے تو جواب آئے گا 32 اب یہاں پہ 0 ہے 2 کی power 4 ہم نے 2 کو 4 time multiply کرنا ہے 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 تو جواب آجائے گا 16 پھر plus 1 multiply 2 کی power 3 2 کو 3 time multiply کریں گے 2 multiply 2 multiply 2 تو جواب آجائے گا 8 پھر plus 1 اسی طرح multiply اب 2 کی power 2 ہے 2 multiply 2 answer 4 پھر plus 1 جب 2 کی power 1 لیں گے تو جواب 2 ہی آئے گا اور 0 multiply کسی بھی نمبر کی power 0 ہو تو اس کا answer 1 ہوتا ہے اب یہاں پہ آپ نے 2 نہیں لکھنا کیونکہ 2 کی power 0 ہے تو 2 کی power 0 کا answer 1 ہوگا تو اب ان نمبر کو multiply کر کے اس کے بعد ہم ان کو add کر دیں گے 64 108 اور 2 110 تو اس کا جواب آجائے گا 110 تو یہ binary سے convert ہو گیا decimal نمبر میں اب یہ ایک decimal نمبر ہے ہم نے add کیا یہاں پہ 64 کو 32 کو 8 4 اور 2 کو ان کو add کرنے سے جواب آ رہا ہے 110 تو یہ ایک decimal نمبر ہے تو binary نمبر کو اس method سے ہم easily convert کر سکتے ہیں decimal میں نہیں